میں نجف اشرف میں طالب ہوں آپ سب بہتر جانتے ہیں اور یہی طالب علمی جو ہے انشاءاللہ ہمیں بخشوا دے گی تو ہمارے حیات السندھ وہاں پر ہے سندھی برادران کی ایک حیات ماں ایک شیخ زوار صاحب اور انہوں نے مجھاہ کر کہا کہ زرکار وہ حدیث جو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی اللہم اسولے علیہ محمد وعولی میں نے کہا کونسی حدیث کہ وہ جو حدیث جس میں راوی نے آکے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ لوگ محرم کا اتنا احتمام کیوں کرتے ہیں جیسی محرم کا چاند نظر آتا ہے کالے کپڑے ہسنا مسکرانا چھوڑ دیا آنسو ماتم گریہ روحہ مرشیہ ایک عجیبی احتمام ہے محرم کا تو آٹھ میں مولا نے فرمایا نسبت دی جاتی اس حدیث کی تاکہ تم محرم کو ویسے نہ بھلا دو جیسے تم نے یہ سب نے یہ حدیث سنی نہیں سنی کہیے اگر سنی کب نے سنیا نا مجھ سے کہا کہ سامنے بھی پڑھے تھی مجھ سے پڑھتے رہتے دے مجھ سے کہا اس کا حوالہ دے دیجئے میں نے کہا میں ابھی گھر پہنچتا آپ کو لیپ ٹاپ سے سوفٹریر سرس کر کے بتا دوں گا مجھے کتنا یقین تھا یہ حدیث ہوگی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا یقین تھا کتنا اپنے ہونے پر یقین اب میں نے بیٹھ کے سوفٹریر سرس کرنا شروع کیے کسی سوفٹریر میں یہ حدیث امام رضا سے منصوب نہیں ملی توجہ چاروں پوری توجہ سینکڑوں باتیں میں نے آپ کو بڑی اچھے اچھی مثالیں دیئے میرے پاس کچھ گندی گندی مثالیں جو یہاں دینی شرطوں میں جو بہت مشہور ہے لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق جو بہترین مثالیں چن کے دیئے رونڈا میں نے شام کو میرے پاس آئے میں نے کہا بھائی حدیث کا کسی کتاب میں کوئی وجود لیکن چونکہ طالب میں اس آجزہ نے عدب سکھایا ہے کہ کبھی بھی انکار فوراں من نہ کرو واپس کراچی ہے اپنے استاد علامہ طالب جوری کی پاس جن کے پاس تین سال اصول کافی بندہ حقیقت نے پڑی عمرو القیص کا معلقہ پڑا عدب عربی خطابت میں ہر حوالے سے بہت استفادہ کے محسن تھے بندہ حقیقت کے ان سے میں نے کہا قبلہ آپ کی نشتر پارک کی جو مجموع تقاریر شہ پیئے ہر کتاب کے شروع میں ایک آپ مقدمہ عزداری لکھتے ہیں عزداری کی حوالے سے وہاں بلکل پہلی لین میں حدیث لکھی حوالہ بتا دیجئے انہوں نے کہا میرے محترم بیٹے یہ جملہ خود سے تو نہیں بناوں گا عربی جملہ لکھا ردے کو کہیں نہ کہ وہاں کچھ مالوی ساہوان بیٹھے ہوئے تھے کہہ نہ کہ ہم ابھی نکال کے دے دیں گے فلاں عمالی صدق میں تو میں نے کہا عمالی صدق میں نے از اول تاخر ان آنکھوں سے پڑی اس میں نہیں ہے تین چار عمالی ہے میں نے کہا سب پڑی ہوئی ہیں الحمدللہ عمالی مفید ہے عمالی توسری ہے لفظ بلفظ پر چون ان تین چار کتابوں میں نہیں ہے کہہ لگے ہم کل نکال دیں گے وہ کل آج تک نہیں آیا ٹھیک ہے پھر میں علامہ صاحب سے جب رخصت ہو رہا تھا کراچی سے جارہا تھا نجف احشرف میں نے کہا قبلہ حوالہ نہیں مل رہا کہا نجف احشرف پہ سید مہدی خیرسان سے پوچھے گا عالم اسلام کا بڑا محدث جس کا موسوعہ ابن عباس بیس بائیس جندوں میں چھپ چکا ہے نجف احشرف کے ان کے پاس پہنچا ان سے میں نے پوچھا وہ ایسا بندہ ہے حدیث میں صفحہ اول میں پہلا نام سمجھ دے جا جس کا آیت اللہ حسیستانی بھی کھڑے ہو کر احترام کرے وہ بندہ عجیب و غریب شخص ایک چھ مالک سید مہدی الخیرسان ان سے میں نے کہا قبلہ یہ حدیث کہ کسی نے کہا مہدہ رضا سے آپ مہرم کا احتمام کیوں کرتے ہیں تو مولا نے فرمایا اللہ تنسونہ کمان نسیتوں غدیر یہ حدیث کہاں ہے اس کا حوالہ چاہیے تو انہوں نے کہا بندے نہیں کہا کہ ان حدیث لئے اس فارسی میں بات ہو رہے تھی ولوکن بندے نہیں دیتا میں یہ نہیں کہوں گا کہ حدیث نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جس نے ساری زندگی کتابوں میں گزار دی جو عالم اسلام کے بڑے محدثیر میں شمار ہوتا ہے اس کا شیعہ سنی سب احترام کرتے ہیں اس لگر مجھے اس حدیث کا نہیں پتا سوال کرنے کی عادت ہے جس تجو تغردو نجف اشرف مدرسہ غربیہ حرم امیر کائنات شیخ حادی آل راضی درس خارج کے بڑے مدرس ان کے پاس میں گیا انہوں نے جواب دیا وہ چونکہ ہمارے سلیمس کی بگتی میں نے پڑھا ہوتا انہوں نے کہا یہ حدیث نہیں ہے اصل میں ہوا یہ کہ آئے بلل کتاب کا نام ہے دلائل الصدق وہاں پر آئے بللل کے حوالے سے جگفتگو ہے وہاں ایک واقعہ ذکر ہے کہ کسی اہل سنت بھائی نے شیعہ سے کہا لِمَا تَحْتَمُّونَ بِوَقْعَةِ كَرْبَلَا تم واقعہ کربلا کے اتنا احتمام کیوں کرتے ہو اتنی مجلسیں کیوں کرتے ہو اتنی ازاداری کیوں کرتے ہو تو شیعہ نے جواب دیا اہل سنت کو لِأَلَّا تُنْكِرُونَهُ قَرْبَاْاَنْكَرْتُمُ الْغَدِيرُ تاکہ تم محرم کا ویسے انکار نہ کرو جیسے تم نے غدیر کا انکار کیا اب دیکھئے اب بات کہاں سے چلی ایک شیعہ اور سنی کے واقعے سے لیکن وہ کیا بن گئی حدیث بن گئی ابھی تک آخر میں رحمت اللہ علیہ ورہا غریق رحمت کرے متواضع انسان جس کو میں نے دیکھا اپنی زندگی میں علامہ طالب بہری نے جانے سے پہلے یہ جملہ کہا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حدیث نہیں ہے سبتے سنی بھی نہیں سنی بھی آپ لوگ آج حیران ہو رہے ہیں مجھے آج کو کیا رہی ہے نفس جب اتنی بڑی بڑی مشہور باتیں جن پہ سو فیصد میں یقین ہے کہ یہ تو ہے آگے اسے بھیج بھی رہیں جب یہ غلط نکل سکتی ہیں جو جو میسیجز آج کل ہاتھ کی ہاتھ بند رہے ہیں ان کا کیا بھروسہ ہے نفس ضعیف دقت کرے اپنے آپ کو بنائے اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں ہوتی جلدی